سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو دو عظیم جنگوں سے آشنا کرانے کی کوشش کریں گے دوستو کوریا جنگ جو کہ 1948 سے 1951 تک جاری رہی اس کے علاوہ یہ جنگ کی اس وجہ سے شروع ہوئی اور اس جنگ میں کون کون سے ممالک شامل تھے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک ایسے جنگ سے بھی آگاہ کروائیں گے جو کہ ایک جنگ نہیں تھی لیکن یہ لمبے عرصے تک جاری رہی دوستو اس جنگ کو سرد جنگ کا نام دیا گیا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو انہی دو جنگوں کے بارے میں آگاہی فرام کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کا بقید آگاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نائے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں مجود گھنٹی کے رامت کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ معلومات اور تفریح پر مبلی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں میس نہ ہو جائے دوستو کوریا جنگ انیس سو اٹالیس سے انیس سو اکاون تک جاری رہی دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقتور ممالک کے طور پر اپھرنے والے ممالک نے جرمنی اور کوریا سمیت دیگر ممالک کو حصوں میں تقسیم کر کے انتظامیات سنبھالنا شروع کیے جس کے بعد روس اور امریکہ کوریا کی تقسیم کے معاملے پر علج پڑے معایدو کے تحت کوریا کا شمالی حصہ روس اور جنوبی حصہ امریکہ کی حصے میں آیا اور دونوں ممالکوں کچھ سال بعد کوریا کے دونوں حصوں سے نکل جانا تھا تام ایسا نہ ہو سکا اور معاملہ کشیدہ ہو گیا اور کوریا ہمیشہ کے لیے دو ممالک میں تقسیم ہوکا رہ گیا کوریا کے دونوں حصوں میں اس قدر نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ دونوں نے انیس سو اٹالیس میں ایک دوسرے سے جنگ شیر دی اور ان کی جنگ میں بھی چین جپان کینیڈا اور اسریلیا بھی کود پڑے اور کوریا کی جنگ اگلے تین سال تک لڑی جاتی رہی اور بعد میں اگرچہ معاہدوں کے ذریعے روس اور امریکہ کوریا سے نکل گئے لیکن کوریا کبھی بھی ایک نہ ہو سکا دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سرد جنگ کی دوستو سرد جنگ بظاہر جنگ نہیں تھی لیکن یہ طویل عرصے تک جاری رہی اگرچہ سرد جنگ کو واضح طور پر لڑی جانے والی جنگ نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ ایسی جنگ تھی جو باقی جنگوں کے مقابلے میں طویل عرصے تک خفیہ طور پر لڑی جاتی رہی دوستو اگرچہ سرد جنگ کو واضح طور پر لڑی جانے والی جنگ نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ ایسی جنگ تھی جو باقی جنگوں کے مقابلے میں طویل عرصے تک خفیہ طور پر لڑی جاتی رہی اور دنیا کے متعدد ممالک اس کا حصہ رہے یہ جنگ دراصل روس اور امریکہ کے درمیان ایک دوسرے پر سبکت حاصل کرنے کی جنگ تھی جو کوریا کی جنگ کے بعد شروع ہو کر سویت یونین کے ٹوٹنے تک جاری رہی اس جنگ میں اگرچہ اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی تعداد میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں ہوئی تھی تام اس جنگ نے بھی دنیا کے امن کو چار دہائیوں تک مفلوج بنائے رکھا اور سرد جنگ 1951 میں سویت یونین کے بکھنے کے بعد بند ہوئی اور آپ کے معلومات میں اضافی کی سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و عباب کے ساتھ واتس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی لاجمی سے سبسکرائب کرتی جائیے گا آپ دوستوں سے جلد ملاقات ہوگی اس طرح کی کور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست سجاد علی کو اجازت دیجئے گا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ